موسیقی جیت پور پٹی بائی پاس پر بائی کو ایک دوسری بائی کے ساتھ تیز رفتار میں آتے اگیاتوان نے ٹکر مار دی جسے دونوں بائی بری طرح شتگرست ہو گئیں اور مایا اس کا بیٹا راہل خون سے لطپس سڑک پر پڑے رہے سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچی دو ایمبولنس کے مادھیم سے سڑک پر گھائل عوستہ میں پڑے سبھی لوگوں کو علاج کے لیے زلہ سپتہ لائے گیا جہاں ڈاکٹرز نے مہیلا مایا اس کے بیٹے راہل کو م رد کوشت کر دیا گھائل بیٹی شیتل کی بھی حالت نازک بتائی جاتی ہے گھائلوں کے اوچھت علاج کے لیے سینئر ڈاکٹرز کو کال کر دی گئی ہے سوچنا ملتے ہی مایا کا بیٹا موہن سنگھ بھی اپنی بیوی کے ساتھ دلہ سپتال پہنچ گیا تھا تھانا کندرکی کے علاقے گاؤں جیکپور پٹی میں صبح لکھناوں سے کال کر گھٹناستل پہنچے ایمٹی نے گھائلوں کو ایمبولنس میں لٹا دیا تھا ایمٹی کا ہی کہنا ہے کہ راہل تب تک زندہ تھا اسے ایمبولنس میں ہی اکسیجن کے ساتھ اس کا علاج شروع کر دیا گیا تھا سبھی کوششیں کی جا رہی تھی کہ کسی طرح گھائل راہل کو بچا لیا جائے لیکن زلہ سپتال کی امرجنسی تک پہنچتے ہی راہل کی بھی موت ہو چکی تھی ڈاکٹر سوریند رپال اور چیف فارمیسسٹ پی پی سنگھ چوہان نے راہل جیوان رکشک دوا بھی لگائی لیکن کسی کو سفلتہ نہیں مل پائی ماں بیٹے کی موت سے پریوار میں کوہرام مجھ گیا ہے کچھ ہی دیر میں ماں بیٹے کی موت کی خبر آگ کی طرح گاؤں میں پھیل گئی تھی اور لوگوں کی بھاری بھیڑ زلہ سپتال کے امرجنسی وارڈ میں لگ چکی تھی موقع پر پہنچی کندر کی پولس نے زلہ سپتال کی موت شری میں رکھے ماں بیٹے کشروو کا پنچنامہ بھرکار پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کی تیاری شروع کر دی ہے ایسو کندر کی پاون کمار نے ہمارے کرائم ریپورٹر خالد خان کو بتایا کشروو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجبایا جا رہا ہے ساتھی ہوئے اس حادثے کی باریکی سے جانچ کی جائے گی چاروں لوگوں کو جن میں دو گھائل اور ماں بیٹا مرت عوستہ میں تھی انہیں دو الگ الگ ایمبولنس سے زلہ سپتال لائے گیا تھا ہم کندر کی پیشنٹ بڑھتی کر آگے پاپس ہی ہو رہے تھے تو ہم پہ کول آئی لکھنوں سے اور ایک 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 ایکسیڈنٹ ہے کندر کی اور ملاری کی بیٹ پہ بائی پاس تھا ہم ترنک وہاں پہنچے تو یہ مہیلہ ہے مایا ان کو لے کے آئے اور ایک لڑکی ہے سیتل اس کو لے کے آئے زلہ سپتال میں بڑھتی کر آیا ہے ابھی ترنک جشتی کسی کنڈیشن ان کی سر مہیلہ کی کنڈیشن بلکو ننکونسیس تھی لیکن سیتل نے سارا ان کا نام مہام بتایا اس کی سائے دادی لگتی ہیں اور سیتل تھے کھوڑی کھوڑی تھی کھوڑس تھا کھوڑی کھوڑی میں ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہے یہ بائی کو سے ہوا ہے اور کوئی اجیاد بہانوین میں ٹک کروک کر بار کے گیا یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں پھروپڑلی نہیں پتا کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہیں لگ رہا ہے مہیلہ کی تو ڈیتھ ہو چکی ہیں اور جو ایک لڑکے ہیں جو دوسری ایمبولینس آئے ہیں وہ ان کی ایسیل ہی چل رہی ہے پتہ نہیں ان کے بعد میں کیا ہے لڑکی کا نام سیتل ہے ماتا کا نام مایا ہے اور بھائی کا نام راہول ہے یہ تارک کے لیے کسی اری آ رہا ہے کس کی تارک تھی جمین کی مجھے اچانک اجنبی یہ تو بیورس ہوگا اجنبی آج بھی نے کون کرا کہ یہ ہاں ایسی ڈینڈ ہو گیا یہ کندر کی بائی پاس وہاں پر بتایا مجھے کائی کائی میں ہوئی رکھ کر دی ہے یہ میں نے اپنی آنکھ آتا دے گا کیا نام ہے آپ کا میرا عرمان سنگھ نام ہے ہاں بیٹے اینڈ کے کہاں رہتے ہیں گاؤں نہ میں نہیں دہیا ہمیں انفرمیشن ملی ایک سوارٹ کندر کی بیت گاڑی پیشن ملے کے آئے تھے وہاں پر انفرمیشن ایک سوارٹ سے ملے گیا جیدپور کے پاس میں ایک 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 اچھن ڈ ہوگا ہے چار لوگ ہیں ہم تراند تتکار موکے پر پہنچیں وہاں دیکھا دو لوگ ہیں ایک سیمی کونسیس ہے جو اپنا نام عرصت بتا رہے ہیں اب یہاں اگر دیشٹک میں بتا جلا ان کے پریبار والے آئے کہ ان کا نام بابلو ہے مگر وہ بھی خطرے میں ہے آپ سب دیکھتے بتائیں گے میں نے ان کا فچیٹ بھی دیا ہے گاڑی میں میں نے ان کا فچیٹ بھی دیا ہے